اسلام علیکم فارمر بھائیو آج ہم اپنی فصل کو کھلانے والے ہیں مونگ پھلی اور بادام عجیب بات نہیں کہہ دی میں نے کبھی میں کہتا ہوں دودھ پلاتے ہیں کبھی کہتا ہوں گڑ کھلاتے ہیں آج میں بادام اور مونگ پھلی کھلانے والا ہوں اپنی فصل کو بھائی اگر ہم اپنی فصل کو بادام اور مونگ پھلی کھلائیں گے نا تو ہماری فصل خوشباش رہے گی جیسے ہم کھا کر سیتیاب ہو جاتے ہیں اسی طرح فصل بھی سیتیاب ہو جائے گی میں بقیدہ آپ کو لائف دکھانے والا ہوں ہم اپنی فصل کا فروٹ سائز بڑا کرنے کے لیے مختلف سپریز کرتے ہیں یہ ایک ایسا سپریز بتانے لگا ہوں جو مختلف طرح کے نیوٹرنٹ جو ہم لاکر اپنے پودوں کو سپریز کرتے ہیں کہ ہمارے پودے کا فروٹ موٹا ہو چاہے وہ فروٹ دینے والا ہے چاہے گمدم ہے چاہے کوئی بھی فصل ہے یہ ہر فصل کے لیے فائدہ مند ہوگا اور بڑا آسان اور اتنا مہنگا نہیں ہے آپ نے ایک بار یہ بنا لینے ہیں اگر آپ دس اکڑ پر فارمنگ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے چھ ماہ کا کافی ہو جائے گا آپ یہ ویڈیو سیو کر کے رکھ لیں کیونکہ یہ ویڈیو بڑی زبردست انفارمیشن والی ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر تجربہ کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ لکھ کر رکھیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے سمان میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے فولیر تیار کرنا ہے اور اس کی ریشو آپ نے رکھنی ہے ایک تین دس اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے ڈالنی ہے اور کتنے دن کا اس کا پروسس ہوگا اور آپ اس کو پر ایکڑ سپری کریں گے تو کتنے لیٹر ڈالنا ہے اگر آپ نے فلڈ کرنا ہے تو کتنے لیٹر آپ ڈال کر پانی کے ساتھ اس کو فلڈ کریں گے اور آپ کو اس کے فائدے کیا ہوں گے بھائیو حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آپ کا پودا فروٹ سائز بڑا نہیں کرتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا فروٹ سائز ہو تو اس فولیر کا آپ نے سپری کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فروٹ کے اندر سویٹنس زیادہ ہو میٹھا بہت زیادہ ہو جائے کہ دوسرے لوگوں کی نسبت مثال کے طور پر آپ نے آڈو کے اوپر اگر اس کا سپری کرنا ہے تو آڈو اگر دوسرے لوگوں نے لگایا ہوا ہے مارکیٹ میں تو دونوں کا جائے گا جو دوسرا فارمر ہوگا اس کا میٹھا زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر اس کی شائننگ بھی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ تھوڑا لگنا ہے جب آپ کا آڈو مارکیٹ کے اندر جائے گا اس کا سائز بھی بڑا ہونا ہے اس کی شائن بھی خوبصورت ہونی ہے اس کے اندر چمک ہونی ہے اس کے اندر کشش ہونی ہے اور پھر جب کوئی کاٹ کر کھائے گا تو اس کے اندر میٹھا بھی بے بہا ہوگا تو کیوں نہ ہم ایک ہی سپرے کے ذریعے یہ سارے کام لے لیں یہ سپرے آپ نے تیار کرنی ہے دوستو میں نے لکھا اس لیے کہ کوئی چیز میں بھول نہ جاؤں تو یہ آٹھ دس چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے دو کلو کنولا کا سیڈ اور دو کلو مونگ کا سیڈ السی دو کلو کلونجی ایک کلو کیونکہ یہ مہنگی ہوتی ہے یہ ایک کلو کافی ہو جائے گی میتھے کا سیڈ دو کلو مونگ پھلی ایک کلو بادام دیسی بادام گریہ نکلی ہوئی ہوں ایک کلو سویابین دو کلو سورج مکھی کا سیڈ دو کلو نیم کا سیڈ دو کلو یہ چیزیں آپ نے لے لینی ہے ان کو آپ نے باریک پسوانا ہے بلکل آٹا بھی نہیں بنوانا ہے ان کو جیسے ہم پنجابیچ کہنے آنا آپاں تین کروا لینا ہے اس کو آپ نے ذرا دڑ دڑا سا کروا لینا ہے جب یہ ساری چیزیں آپ دڑ دڑی سی کروا لیں گے تو ان کو آپ نے اکٹھا کر لینا ہے ایک کین آپ کے پاس ہوگا دو سو لیٹر والا اس کین کے اندر آپ نے پانی بھر لینا ہے یہاں تک مطلب کہ پندرہ بیس لیٹر اس کے اندر پانی پڑتا ہو تو آپ نے چھوڑ دینا ہے اتنا حصہ خالی رہے گا اس کے اندر آپ نے وہ آٹا ڈال دینا ہے اوپر سے پانچ کلو گوڑھ ڈال دینا ہے ان چیزوں کو کرنا ہے مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے تانبہ لینا ہے ایک چھٹانک چاہے آپ کو تانبے کی تارے مل جائیں چاہے آپ کو تانبے کی کوئی ڈلی سی مل جائے یا کوئی تانبے کا برتن ہو تو وہ آپ نے اس کے اندر پھینک دینا ہے اور کم از کم ایک چھٹانک لوہے کے کیل جو ہیں وہ بھی آپ نے اس کے اندر پھینک دینا ہے اور اگر آپ کے پاس ویسٹ ڈی کمپوزر موجود ہے یا کہیں سے آپ کو قریب اویلیبل ہے تو ویسٹ ڈی کمپوزر کے اندر ہی آپ یہ فارمولہ تیار کریں پھر پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دو سو لیٹر ویسٹ ڈی کمپوزر پانچ کلو گوڑھ اور یہ ان سارے سیڈز کا آٹا یہ آپ نے مکس کر لینا ہے اگر ویسٹ ڈی کمپوزر نہ بھی ہوگا تو یہ فارمولہ بہترین تیار ہو جائے گا کیونکہ ویسٹ ڈی کمپوزر کا کام ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے ایک ماہ میں ڈی کمپوز کرنی ہے وہ آپ کو دس سے پندرہ دن کے اندر ڈی کمپوز کر کے دے دیتا ہے اگر ویسٹ ڈی کمپوزر نہیں ہوگا تو یہ بیس سے پچیس دن میں آپ کا یہ پورا پروسس آپ کا مکمل ہو جائے گا پھر آپ اس کو فلڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو سپریے بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ فلڈ کرنے سے زیادہ فائدہ اور زیادہ رزالٹس کا آئے گا تو آپ اس کا سپریے کریں گے کون کون سی فصلوں پہ کر سکتے ہیں آپ ہر طرح کی فصل کی اوپر کر سکتے ہیں جب اس کا سپریے ہونا ہے تو پوری فصل ایسے چمکے گی کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے پوری کو شیمپو سے نلا کر اوپر سے کنڈیشنر لگا دیا ہے کہ ابھی مارچ چل رہا ہے تو فروٹ والے پودے فروٹ لے رہے ہیں ترہ ترہ کے پودے ہر طرح کے چاہے آڑو ہے چاہے لوچی ہے چاہے سیٹرس ہے کنو ہے شکری مالٹا ہے جاملو ہے کوئی بھی پودہ ہے یہ بہار کا وقت ہے وہ فروٹ اٹھا رہے ہیں کسی کے اندر کیپسول بن گئے ہیں کوئی فلاورنگ پہ ہے تو اس وقت اس کا سپریے زبردست رہے گا لیکن یاد رہے کہ سپریے آپ نے اگر فروٹ والے پودوں کے اوپر کرنا ہے تو جس وقت وہ فلاور لے رہا ہے اس وقت آپ نے اس کا سپریے نہیں کرنا ہے ورنہ اس کا پولنگ گرنے کی وجہ سے آپ کی عوصد پیداوار میں کمی آ سکتی ہے سپریے آپ نے اس وقت کرنا ہے جس وقت اس کے اندر دانہ بن چکا ہو چھوٹا سا کیپسول بن چکا ہو اس وقت اس کا سپریے کرنا ہے اور مہینے میں ایک بار آپ نے سپریے کرنا ہے میں لکھ کر دیتا ہوں کسی طرح کی عیزہ بیان اور کسی طرح کے نیوٹرنٹ آپ کو بزار سے لاکر سپریے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور ایک بڑی اہم اور ضروری بات آپ بھائیوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر زمیدار مجھے نیچے کمنٹ کرتے ہیں اور مجھے ویٹس ایپ پہ میسجز کرتے ہیں کہ یہ ڈوز آپ نے بتائی تھی اس میں یہ چیز کیسے ڈالنی ہے اس میں یہ سپریے کیسے کرنا ہے فلڈنگ کیسے کرنی ہے ظاہری سی بات ہے آپ لوگ پوچھیں گے کیونکہ جو میں علم رکھتا ہوں وہ میرا آپ تک پہنچانا فرض بنتا ہے لیکن جو فارمر فلی آرگینک فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بات سن لیں آپ نے مجھے ویٹس ایپ پہ کونٹیکٹ کر کے بتانا ہے کہ رائے صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آ کر ہماری فیلڈ کا وزٹ کریں اور بقیدہ پورا سیٹ اپ لگا کر میں آپ لوگوں کو دوں خاد بنانے کا طریقہ پیسٹی سائیڈ بنانے کا طریقہ اس کے بعد نیوٹرنٹ بنانے کا طریقہ مطلب کہ آپ کے ایگری کلچر کے اندر جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ اپنے فارم پہ آپ خود بنائیں پھر آپ کو فائدہ ہے آرگینک پہ آنے کا اگر آپ ایک ڈوز کو استعمال کریں گے پھر اس کے بعد دوسرے پیسٹی سائیڈ کی طرف چلے جائیں گے ایک ڈوز آرگینک کی استعمال کریں گے پھر آپ کیمیکل کی طرف چلے جائیں گے اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا ہے آپ بقیدہ اس کے اوپر کام شروع کرنا ہے تو میری خدمت لیجی ایٹی سی آرگینک اور رائے آزم اور میری پوری ٹیم آپ بھائیوں کے ساتھ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو فارمر کے لیے فائدہ مندو یا آپ کسی کمپنی کے مالک ہیں اور ایگری کلچر سے ریلیٹڈ آپ مختلف پرڈیکٹ بنا رہے ہیں جس کا کسانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ چینل آپ کے لیے کیونکہ ہم آپ کی پرڈیکٹ کی بقیدہ پرموشن کریں گے میری ٹیم اور میں آپ کی فیکٹری پر یا آپ کے ادارے پر یا آپ کے ڈیرے پر یا آپ کے فارم پر آئیں گے آپ لوگوں کی ویڈیو بنائیں گے بنا کر چینل پر اپلوڈ کریں گے تاکہ دوسرے فارمر کا بھی فائدہ ہو سکے جی تو خیر واپس آتے ہیں کہ یہ آپ کا جس وقت فولیر تیار ہو جانا ہے کہ اس کو آپ نے بیس سے پچیس دن کے بعد آپ نے اس کو نکال کر کپڑے سے چھان کر شیشے کے کسی برتن میں شیشے کے جور میں بہتر ہے کہ اس کو رکھ لیں ورنہ اگر آپ پلاسٹرک کی مٹی میں بھی رکھ لیں گے تو کام چل جائے گا جو بچا ہوا ویسٹ ہوگا اس کو آپ نے زائع نہیں کرنا بلکہ اس کو دوبارہ مٹی کے اندر ڈال کر آپ نے پونے دو سو لیٹر پانی ڈال کر پانچ کلو گڑ ڈال کر آپ نے دوبارہ اسی پروسز کے لیے آپ رکھ دیں گے تو ٹھیک بیس سے پچیس دن بعد یہ دوبارہ پھر اسی طرح اسی طاقت میں آپ کا فولیر تیار ہو جائے گا تو ایک تو یہ فائدہ کی بات ہوگی کہ ایک بار اگر ہم یہ سارے سیڈ لیتے ہیں تھوڑے سے کاسٹلی ہوں گے لیکن جتنے نیوٹرنٹ آپ کو حاصل ہو جانے ہیں جتنی سپرے آپ کو حاصل ہو جانے ہیں یقین ماننے آپ کا بیس پرسنٹ خرچہ ہونا ہے اسی پرسنٹ کی آپ کی بچت ہو جانے ہیں تو اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے سپرے کے ذریعے بتا چکا ہوں کہ کس کنڈیشن میں فصل ہو تو آپ نے اس کے اوپر سپرے کرنا ہے آدھا لیٹر آپ نے بیس لیٹر والی ٹینکی کے اندر ڈال کر اس کا سپرے کرنا ہے آدھا لیٹر فولیر ہوگا اور ساڑھے انیس لیٹر پانی ہوگا اس کو آپ نے مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ نے سپرے کرنا ہے اور ہر مہینے میں ایک بار کرنا ہے جب تک کہ آپ کی فصل پک کر تیار نہیں ہو جاتی چاہے وہ فروٹ ہے اور چاہے کوئی اور فصل ہے امید کرتا ہوں آج کا ویلاگ پسندہ ہوگا اگلی ویڈیو تک اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ